ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کے اسطیفے کے متعلق کیا تہل کا خیز خبر آئی ہے اچانک اتنا بڑا اور ہنگامی اعلان کیوں کیا گیا عمران خان صاحب کے ایک خاص مقام پر پہنچنے کے متعلق کس نویت کی حیران کن خبر سامنے آئی ہے جی ایچ کیو نے کیا ہنگامی فیصلہ کیا ہے ایک عجیب و غریب ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر کیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو جی ایچ کیو کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے حیران کن خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی ایک تہل کا خیز ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ اتنی حیران کن ویڈیو ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی ایمیجن نہیں کر سکتا تھا کہ جی ایچ کیو کے متعلق اور جی ایچ کیو سے جڑی اس قسم کی حیران کن ویڈیو بھی سامنے آسکتی ہے اس ویڈیو میں دو کردار نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی فیس بک پویٹر اور انسٹاگرام پر تو وائرل ہے لیکن جو ٹی وی چینلز ہیں یعنی جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے اس ویڈیو کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اس ویڈیو میں کون سے دو اہم ترین کردار نظر آ رہے ہیں اور آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جس کو مرکزی میڈیا نے نشر نہیں کیا جس کو چینل نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کا بلیک آؤٹ کر دیا اور اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز نے اس وقت میڈیا کو کیسے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے اب جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی این اس وقت اسلامباد کا جو ریڈ زون ہے یہاں کی ایک حساس امارت میں ایک انتہائی پرسرار نویت کی سرگرمی شروع ہو گئی یہ ایک مکمل طور پر سیکرٹ قسم کی ایکٹیوٹی تھی اور ریڈ زون میں جو اسلامباد کا ایک ہائی پروفائل سیکیورٹی زون ہے یہاں پر ایوانِ صدر واقع ہے یہیں پر وزیراعظم ہاؤس بھی موجود ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ بھی اسی ریڈ زون میں ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم آفیس پارلمنٹ اور غیر ملکی سفارت کھانے بھی اسی ریڈ زون میں قائم ہیں اب جس حساس نویت کی امارت میں یہ سرگرمی ہوئی پہلے انشور یہ کیا گیا کہ اس امارت میں ہونے والی اس سرگرمی کے متعلق میڈیا کو کانو کان خبر نہ ہو اس سرگرمی کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے اور جو کردار اس پرسرار اور خفیہ سرگرمی میں شریک تھے ان کے متعلق بھی یہ انشور کیا گیا کہ ان کے نام کسی بھی صورت باہر نہ جائے اور پتہ نہ چلے کہ آخر اسلامباد کے ریڈ زون میں یہ جو سب سے حساس امارت ہے یہاں پر اصل میں کیا ہو رہا ہے اب یہ جو سرگرمی ہے یہ زمنی الیکشن میں نون لیگ کی جو بدترین شکست ہوئی اس کے بعد شروع ہوئی اور ہم نے آپ کو اپنے اسی انسائیڈ نیوز چینل پر آج سے سات دن پہلے بتایا تھا کہ تحریک انصاف سولہ سے سترہ نشستے جیتے گی اس وقت نون لیگ کے کچھ ہمایتیوں نے جالی اکاؤنٹس کے ذریعے ہماری ویڈیو پر یہ کومنٹس کیے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ کچھ اور ایسے لوگ جن میں کوئی زیادہ سیاسی شعور نہیں ہیں جو اخبار وغیرہ نہیں پڑتے جو کہ زمینی حقائق سے واقف نہیں ہوتے انہوں نے بھی ایسے ہی کومنٹس کیے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی لیکن آج انسائیڈ نیوز کی ایک اور خبر سو فیصد درست ثابت ہوئی ہے کیونکہ میری جو پوری ٹیم تھی وہ ان حلکوں میں موجود تھی اور ہم نے ان حلکوں میں سرویز کے بعد یہ نتیجہ آخذ کیا تھا کہ پی ٹی آئی سولہ سے سترہ نشستیں یہاں پر جیت جائے گی بارال اب واپس آتے ہیں کہ ریڈ زون کی حساس ترین امارت میں کس قسم کی ایک بڑی سیکرٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی اب یہ وہی امارت ہے جہاں ایک طاقتور ادارے سے جڑی ایک طاقتور شخصیت پہنچی اس شخصیت نے اس امارت میں پینتالیس منٹ گزارے یعنی ایک ایسی امارت جو کہ اسلامباد کے ڈی چوک میں پی ٹی وی سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اسی حساس امارت میں ایک انتہائی اہم معاملے پر قلیدی نویت کی ڈسکشن ہوئی اور پھر یہی جو طاقتور شخصیت ہے جس کا تعلق ایک انتہائی طاقتور ادارے سے ہے اس نے ڈی چوک میں ایک اور امارت کا وزٹ بھی کیا یعنی پہلی ایکٹیویٹی ڈی چوک کی ایک حساس امارت میں ہوئی یہاں پہ کچھ بہت اہم نویت کی ڈی لی بریشنز ہوئی اس کے بعد اس امارت میں جو فارمولا انڈر ڈسکشن آیا جس فارمولے پر بحث ہوئی اسی فارمولے کو لے کر یہ طاقتور شخصیت ریڈ زون کی ایک اور امارت میں چلی گئی اب یہاں پر اس طاقتور شخصیت کی پاکستان کے جو سب سے بڑے آئینی عہددار ہیں ان سے ملاقات ہوئی یہاں آئینی عہددار کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے مراج چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہیں بلکہ ایک اور آئینی عہددار جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہددار ہیں ان سے اس طاقتور شخصیت کی ملاقات ہوئی اور ہم نے آپ کو اسی معاملے پر ایک بڑی خبر بھی دی تھی لیکن اب آج کے دن میں اسی امارت میں ایک نئی تازہ تازہ ترین لیکن خفیہ سرگرمی ہوئی ہے اور اس سرگرمی کو اصل میں اس لیے خفیہ رکھا گیا اس کے دو مختلف قسم کے نتائج سامنے آ سکتے تھے اور جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہ کر لیا جاتا اس وقت تک اس سرگرمی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی اس سرگرمی میں جس قسم کا فارمولا انڈر ڈسکیشن تھا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک اس سرگرمی کے متعلق میڈیا کو کچھ نہیں بتایا جائے گا اب آج کے دن میں اس حساس امارت میں کس نویت کی فیصلہ کن سرگرمی ہوئی اور اس میں کون سی دو طاقتور شخصیات بھی چلیق تھی اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو جاتی عمرہ سے وائرل ہونے والی ایک تباہ کن ویڈیو کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اب جاتی عمرہ سے بھی ایک بہت بڑی اور حساس نویت کی خبر آئی ہے یہ اتنی حیران کن خبر ہے کہ جب پہلی مرتبہ اس خبر کے متعلق اطلاع آئی تو یہ تاثر بنا کہ یہ اطلاع درست نہیں ہو سکتی لیکن اب اس خبر کی اور اس خبر سے جڑی اس ویڈیو کی بھی تصدیق کی گئی ہے اور یہ جو خبر ہے اور یہ ویڈیو یہ نون لیگ کی زمنی الیکشن میں جو ایک تاریخی قسم کی شکست ہوئی ہے اس کے بعد سامنے آئی ہے اور اب خبر یہ آئی ہے کہ مریم نواز جو کہ لاہور میں موجود تھی ان کی حمزہ شہباز کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے اور مریم نواز نے حمزہ شہباز سے یہ کہا کہ شہباز شریف نے اور آپ نے صرف شیروانی پہننے کے لیے نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا شہباز شریف نے تو میاں نواز شریف کو اصل میں یہ بتایا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کر اپنے کیسز ختم کروا لیں گے لیکن ہمارے کیسز بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہو سکے اور الٹا نون لیگ کو تباہ کو نقصان ہو گیا ہے اور جس زلط آمیز شکست سے ہمیں پنجاب میں دو چار ہونا پڑا ہے اس کی اب کوئی تلافی نہیں کی جا سکتی اور آپ دونوں نے یعنی شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے وزریعظم بننے کے لیے اور وزریعظم بننے کے لالچ میں نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا اور اب خود لیگی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز نے بھی اس موقع پر مریم نواز کو بڑی سختی کے ساتھ جواب دیا اور یہ کہا کہ آپ تو عدالت سے ناہل تھی آپ تو ظاہر ہے کہ نہ وزریعظم بن سکتی تھی نہ وزریعظم بن سکتی تھی اور کیا میرے اور میرے والد کا یہ حق نہیں تھا کہ ہمیں بھی ایک مرتبہ براہ راست حکمرانی کا موقع ملے یعنی عمران خان صاحب کی یہ جو تاریخی فتح ہے اس نے اب شریف فیملی کو آپس میں بھی لڑوا دیا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل بھی ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب بی چوک میں یعنی ریڈ زون میں ایک امارت میں حساس ایکٹیویٹی ہو رہی تھی جس کے متعلق ہم نے آپ کو اسی ویڈیو کے شروع میں بتایا اور اب ذرائع نے اس امارت میں ہونے والی ایکٹیویٹی کے متعلق دو اطلاعات ہم تک پہنچائی ہیں اب یہاں پر ایک حساس نویت کی امارت میں جو ایکٹیویٹی ہوئی اس میں ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف کے استیفے کے ایک حیران کن قسم کے فارمولے پر بات ہوئی ہے اس فارمولے کے دو اہم ترین نقاط تھے یہ دونوں اہم ترین نقاط آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے نون لی کے ساتھ پنجاب میں جس کے متعلق انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو اس قسم کی شکست کا سامنا پنجاب میں کرنا پڑ سکتا ہے جس کے نتیجے میں اب حمزہ شہباز عملی طور پر فارغ ہو چکے ہیں تو یہاں جو فارمولا ڈسکس ہوا اس کا ایک نکتہ تو یہ تھا کہ شہباز شریف فوراں قومی اسیمبلی تحلیل کرنے کے لیے سمری ایوان صدر کو بھیجوا دیں اس پر کافی دیر تک بحث ہوتی رہی جبکہ دوسرا جو نکتہ تھا اسی فارمولے کا وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھے یعنی نون لیگ تحریک انصاف اور دیگر تمام جماعتیں اکٹھے بیٹھے اور پھر اتفاق رائے سے اگلے الیکشن کی تاریخ تیہ کر لی جائے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمولا انڈر ڈسکسن آیا ہے اسلامباد میں لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے فیصلے اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے نون لیگ کی شکست کو تسلیم کر لیا اور یہ کہا کہ نون لیگ کو عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے جبکہ دوسری جانب شہباز گل کی حوالات کے پیچھے سے ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اب اسی پوری سیچویشن میں جی ایچ کیو اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بڑی حساس نویت کی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اہم نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ ایک طرف یہ خبر آئی اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ کی تیاری شروع کرنی تھی یعنی اپنی فتح کے موقع پر جو انہوں نے ایک فاتحانہ تقریر کرنی تھی اس کو فائنل ٹچز دیے جا رہے تھے لیکن اس سپیچ سے پہلے ہی ایک انتہائی طاقتور شخصیت کا نمائندہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگ قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ ان کی فوج کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے وہ کبھی بھی فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے اور خان صاحب نے یہ بیان بھی دیا کہ ایک مضبوط فوج ملکی سلامتی کی زامن ہے اب ایک طرف عمران خان صاحب کا یہ بیان اور دوسری جانب جیسے ہی زمنی الیکشن کے نتائج آئے جیسے ہی ان نتائج میں یہ کنفرمیشن ہوئی کہ پی ٹی آئی نے ان انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کر لی ہے تو ایک طاقتور شخصیت کا نمائندہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے بہت حساس نویت کی تازہ ترین خبر ہے اب خان صاحب کو طاقتور حلقوں کی جانب سے اس شخصیت کے ذریعے ایک بہت اہم نویت کا پیغام پہنچایا گیا عمران خان صاحب کے سامنے دو آپشنز رکھے گے یہ دونوں ایسے آپشنز تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک کسی بھی لیڈر کے لیے قابل قبول ہو سکتے تھے ٹیبل کے ایک سائٹ پر اگر آپ استارتن بات کریں تو عمران خان تھے دوسری سائٹ پر یہ پیغام رسان تھا اور پھر دو جو آپشنز تھے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر رکھے گئے اب عمران خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کو سنا اس کے بعد ان آپشنز کو پرکھا اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے مشاورت کی اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایک انتہائی عزیز شخصیت نے دو بڑے انکشافات کر دیئے دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباک ان قسم کے انکشافات کر دیئے اور یہ جنرل باجوا کی ایک ایسی عزیز شخصیت ہے جس نے دو دن پہلے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا جو آج سو فیصد درست ثابت ہوا ہے اور اب اسی شخصیت نے یعنی جنرل باجوا کی اس عزیز شخصیت نے دو مزید بہت اہم نویت کے انکشافات کر دیئے اب ان میں سے ایک انکشاف جو تھا اس میں جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت نے تاثر یہ دیا کہ جیسے اسے فوج کے اندر سے کچھ قلیدی نویت کی معلومات ملی ہیں یعنی جی ایچ کیو نے یہ جو زمنی الیکشن کے نتائج آئے اس کے بعد کس قسم کے فیصلے کیے ہیں اس حوالے سے اس شخصیت کے پاس فوج کے اندرونی حلقوں سے کچھ قلیدی نویت کی انفارمیشن آئی ہے اور اسی انفارمیشن کی بیس پر اس شخصیت نے یہ انکشافات کیے اب جو پہلا انکشاف تھا اس شخصیت کا اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سترہ جولائی کے بعد پورا سیاسی منظر نامہ الٹ جائے گا اور آج آپ دیکھ لیں کہ پورا سیاسی منظر نامہ واقعی الٹ گیا ہے لیکن اس کے بعد جو دوسرا انکشاف تھا اس میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے جنرل باجوا کی اس عزیز ترین شخصیت نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی دوسری سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے یعنی ایک تو تحریک انصاف نے جو تاریخی فتح حاصل کی اس کے بعد دوسری سب سے اہم خبر اس شخصیت نے دی جو جنرل باجوا کے بہت قریب ہے اور ان کی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عزیز شخصیت ہے اب اسی شخصیت نے اگلے الیکشن کی تاریخ کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور اس میں جو سب سے اہم اور حساس نقطہ تھا وہ آرمی چیف جنرل کمر جاویڈ باجوا کی ممکنہ ایکسٹینشن اور ان کی مدت ملازمت ختم ہونے کے متعلق تھا اب جنرل باجوا کی جو مدت ملازمت ہے یہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہی ہے اور اگر آرمی چیف جنرل کمر جاویڈ باجوا کو ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو یہ کوئی پونے دو سال کے قریب کی ایکسٹینشن ہوگی یعنی تین سال کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی کیونکہ جو قانون سازی کی گئی تھی اس کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد چونسٹھ سال مقرر کی گئی تھی اور اگر جنرل باجوا کو مثال کے طور پر تین سال کی ایکسٹینشن دینا مقصود ہوا تو پھر قانون میں ترامیم کرنا پڑیں گی بسورت دیگر تیس نومبر کو نئے آرمی چیف کی تقریح ہوگی اور نئے چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی کی تقریح بھی ہوگی اب اس پوری سچویشن میں اسلامباد میں دو بہت اہم نویت کی اطلاع اقتدار کی راتداریوں میں گردش کر رہی ہیں ان میں سے ایک اطلاع اور ایک دعوی یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ایک سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے جبکہ کچھ حلقوں نے یہ دعوی بھی کیا کہ جنرل باجوا کو قانون میں ترمیم کر کے تین سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے تاہم ڈی جی آئیس پی آر یہ واضح کر چکے ہیں کہ جنرل باجوا اب ایک اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے اب اس پوری صورتحال میں جس شخصیت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا جو جنرل باجوا کی بڑی عزیز شخصیت ہے اس نے انکشاف یہ کیا کہ چونکہ جنرل باجوا کی مدت ملازمت بھی نومیمبر میں ختم ہو رہی ہے اس لیے اب جو نیا الیکشن ہے یہ اکتوبر کے دوسرے حصے میں ہو سکتا ہے یعنی پندرہ اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت نیا الیکشن ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اسی شخصیت نے تیسرا بہت بڑا اور اہم نویت کا انکشاف کر دیا اب جنرل باجوا کی اس قریبی شخصیت نے تیسرا انکشاف یہ کیا کہ دو نمبرز ہیں یعنی دو فون نمبرز ہیں ان میں تاثر یہ تھا کہ ایک نمبر ایک انتہائی طاقتور شخصیت کا ہے دوسرا جو فون نمبر ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے اور پھر انکشاف یہ کیا کہ یہ جو نمبر ہیں دونوں یہ دونوں طرف سے ان بلاک ہو گیا ہے یعنی طاقتور شخصیت کی جانب سے بھی نمبر ان بلاک ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی ایک طاقتور شخصیت کا نمبر ان بلاک کر دیا ہے اور اب عمران خان صاحب کو ایک خاص مقام پر ملاقات کا پیغام بھی دیا گیا ہے یہ اس شخصیت نے انکشاف کیا اب ظاہر ہے کہ خاص مقام سے مراج یہی ہو سکتی ہے کہ یہ راولپنڈی میں فوج کا کوئی مقام ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آرمی ہاؤس ہو سکتا ہے یا جی ایچ کیو ہو سکتا ہے یعنی تاثر یہ دیا کہ خان صاحب کو ان مقامات پر ملاقات کا پیغام دیا گیا ہے لیکن دوسرے جانب حکومت جو شہباز شریف کیا ہے اس کے خاتمے اور ان کی کابینہ کی تحلیل اور ان کی کابینہ کے خاتمے کے متعلق بھی ایک تباکن اور بہت بڑی خبر آئی ہے یہ بہت حساس نویت کی خبر ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو کسی نجی محفل سے نہیں آئی یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کچھ جو ذرائع سے لیگ کی گئی ہو بلکہ یہ خبر کیمرو کے سامنے آئی ہے اور خود شہباز شریف کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اب یہ بریکنگ نیوز دی ہے یعنی شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کے متعلق اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کے بعد جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد سب سے بڑی خبر یہی ہے اور اس خبر میں شہباز شریف کے ترجمان نے یہ الفاظ بولے آپ ذرا غور سے سنیے گا یہ الفاظ شہباز شریف کے ترجمان نے یہ الفاظ بولے کہ الیکشن کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی نون لی کے پاس اب عددی اکثریت نہیں رہے گی اور پھر اسی ترجمان نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے عوام کی رائے کا اعترام کیا جائے یعنی پہلے مرلے میں میں تو اپنا جو عوضہ ہے یہ چھوڑ رہا ہوں میں وزارتِ آلہ سے مستعفی ہو رہا ہوں اور پھر اسی شخصیت نے کہا کہ اب ہمیں احساس ہے کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل رہا ہے لیکن وفاق میں چونکہ ایک اتحادی حکومت ہے اب ہم نے وفاق میں بھی ہر صورت فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن کب کروانا ہے کیونکہ ہمارا جو پنجاب ہے جو ہمارا گھر تھا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وفاق میں بھی اس وقت صورتحال ہمارے لیے یہ مکمل طور پر ناممکن ہو گئی ہے اور یہ جو بیان ہے ملک احمد جو کہ شہباز شریف کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں نون لیگ کے مرکزی رہنما بھی ہیں ابھی حال ہی میں یہ منسٹر بھی تھے اور انہوں نے انتخابی کیمپین میں حصہ لینے کے لیے صرف استیفہ دیا تھا اب یہ بیان انہوں نے کیمروں کے سامنے دیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ